اسلام علیکم امیرہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے تو آج کا بھی لوگ ہم لے کے آئے ہیں اس میں میں بنا رہی ہوں افطار کے لئے بریڈ رول اور آپ کو ایک ریسپی میں میں آج دوں گی دو ریسپیاں تو کرتے ہیں اسٹارٹ پین میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون کوکنگ آئے لیسل کا کرچہ پن ختم ہو گیا اب اس پر اندر ایک عدد سبز میرچ تھی جب میں نے باری بری کرش کی ہے اس کو ڈال دیں گے ہلکا سا ہاپ سیکنڈ کے لئے ایک سیکنڈ کے لئے بس اس کو ڈال دیں گے زیادہ نہیں فرائی کرنا اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی ساری سبزیاں میں نے یہ گاجر لیا ہے بندگوپی اور شملا مرچ ان کے ایسے سلائس بنا لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک منٹ کے لئے اس کو ایسے اسی طرح سے ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے یہ میں نے چکن ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ہلکی سے جب سبزیاں سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کا کچھپن ختم ہو جائے گے تو پھر اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس ہی مسائلے کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ریسپی بنا کر دکھاؤں گی یہ ایک ہی ریسپی سے نکلیں گے دو ریسپیز افتاری کے لئے بنا رہے ہو تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوگا ایک ہی ٹائم میں آپ دو دشیں افتاری کے لئے ہاف تیسپون نمک نمک آپ اپنے ٹائسٹ کے ساف سے ڈال دیں گے ہاف تیسپون کالی میرچ ون ٹیسپون سویا سوچ ون ٹیسپون چھلکا وارٹ ٹیسپون چیلی فلیکس ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لئے پھر اس کو ایک منٹ کے لئے تاکہ اس کی نمی جائے اس کے اندر پانی سا نمی ہے اور یہ اٹھا سیکل بیٹر ہمارا پیار ہو جائے مسالہ بیجیٹیبل ہمارے دن ہو گئی ہیں فلیم کرتے ہیں بند تو یہ دو ریسپیاں اس سے ایسے بنی ہیں کہ یہ جو ہم نے مٹیریل بنایا اس کا ہم ہاف کر لیں گے ایسے ہاف ہم الگ کر دیں گے اچھا ہاف میں نے الگ کر لیا اور ہاف مٹیریل میں نے سائیڈ پہ کر دیا اس کو چولے پہ دوبارہ سے رکھیں گے اس کو کریں گے توڑا سا سائیڈ پہ ایسے ون ٹیبل سپون میدہ ڈالیں گے میدے کو ہلکا سا بھونیں گے کلر نہیں دینا اس کو جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو آگا منٹ کے لیے بس اس کو ایسے بھوننا ہے اس کے اندر پھر ہم ڈودھ ڈال دیں گے ہاف گلاس ہاف گلاس میرے پاس دودھ کا ڈودھ ڈال دیں گے اچھا سا اسے ہم ٹھیک کر لیں گے ڈودھ 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 ، آہ ڈو ڈودھ ڈودھ ایسے ادھر سے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کرنا نرم ہاتھوں سے کیونکہ پانی لگانے سے بریڈ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے تو یہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے تو ایسے ہم نے اس کو رول کی شکل دے دینا ہے ہلکہ ہلکہ پریس کرتے جانا ہے دباتے جانا ہے اور ایسے ایسے کرتے جانا ہے اور یہ چاروں طرف سے اچھے طریقے سے ہم نے بند کر کے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک رول تیار یہ ایسے ایسے ہی ہمیں سارے بنا لوں گے ان کو ایک سائیڈ پر رکھتی ہوں اچھا یہ سارے رول میں نے بنا لیے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو نیکسٹ ریسپی اس کے لیے بھی ایسے ہی ہم نے بریڈ کو آہستہ سے ایسے ڈاک کرنا ہے سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ ایسے دبانا ہے بلکل فریش بریڈ ہے ہلکا سا فانی لگتا ہے تو سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے یہ یہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی یہ اس کے اندر ڈال لیں گے سٹفنگ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے بس زیادہ نہیں ڈالنی اور اس کو سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ اپنے بس ایسے کرنا ہے سوفٹ ہاتھوں سے مثلا اس کو چاروں طرف سے آپ کو جیسے ایزی لگے ایسے اس کو آپ نے بند کر لینا ہے ایسے اور پھر نرم ہاتھوں سے ایسے دباتے جانا جو اس کے اندر جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک بول کی شکل آ جائے گی یہ ایسے ہم دباتے جائیں گے ہلکہ ہلکہ سے پریس کرتے جائیں گے ایسے یہ سارا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے نب ایسے یہ اس اندر تھوڑی سی ہارڈ برڈ ہے اس کو نکال لیتی ہوں اس کو بس ہم نے ایسے یہ جب چوری بناتے ہیں اب ایسے ہو گئی تا چاروں طرف سے بند اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے ایسے ایسے میں اسے ساری بنا لوں گے اس کو بول بن گئی ہے اس کو ادھر رکھتے ہیں یہ ساری بول ہماری بن کے ہو گئی ہیں تیار اب انہیں فریج میں رکھتی ہوں آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو پھر کٹ کے دکھاتی ہوں ان کو فرائی کیسے کرنا ہے ایک انڈا لے لیں گے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے ایسے جو رول جو بنایا تھے ان کو ایسے پہلے ہم انڈے میں ڈال لیں گے اچھے طرح سے انڈال لگا دیں گے ان کو ایسے اور پھر اسے ریڈ کرمز لگائیں گے خشک ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ایسے رول کر کے ایسے رول اٹھائیں گے اور اس کو گھرم پھر اٹھائیں گے اس کو کرنا ہے گولڈن فرائی اٹھائیں گے اٹھائیں گے اچھی طرح سے رول کریں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اٹھائیں گے یہ ایسے جو بولمین افریج میں رکھے تھے ان کو اپنے دوبارہ سے ایسے ہاتھوں سے شیپ دے لینی ہے ایسے اور پھر اٹھائیں اٹھائیں گے گوڈے میں اسے ڈک کرنا ہے ریڈ کرمز لینڈ لگانے ہیں اور پھر گرم گھی کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں بن کے ہو گئے ہیں ریڈی یہ ہمارے کریسپی سے بڑے مزیدار سے رول اوپر سے یہ کریسپی ہیں اندر سے یہ سوفٹ ہے میں ابھی آپ کو ان کو ایسے دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھو یہ ایسے اندر سے بہت مزیدار ہیں کیچپ کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو افتاری میں تو بہت مزیدار بہت ہے یہ دیکھو اچھا میں یہ بھی آپ کو یہ دکھاتی ہوں چکھ تو نہیں سکتے روزہ لیکن صرف ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھو یہ دیکھو یمی بہت مزیدار سے ہماری کریسپی بریک بولز بن گئے ہیں بریک بولز بنائے ہیں یہ اور یہ بن گئے ہیں رول بریک رول تو یہ کی رسپی سے دیکھو میں نے آپ کو دو رسپیاں دی ہیں تو میرے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہے اللہ حافظ